بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے ستطالے بے علموں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے ہماری اسلامیت کی کتاب کا سبق رمضان المبارک سب سے پہلے اس سبق کے نئے الفاظ کی دورائی کرتے ہیں شعبان مغرب اندھیرہ چاند سنہیری دھاری رونق ترابی سحری سنجیروں افطاری دسترخون اعلان اعلان پیارے بچوں ان تمام الفاظ کی دورائی کرنی ہے آپ لوگوں نے اور ہی تمام الفاظ اپنی نوٹ بک میں بھی تحریر کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس سبق کے پر فرس پیراگراف کی بلند خانی اور آپ لوگوں نے بلکل میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے احمد اور اس کے ابو مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے چاروں طرف ہلکا ہلکا اندھیرہ ہونے لگا اچانک احمد کی چھوٹی بہن سارا زور زور سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے۔ آنے لگی وہ دیکھو چاند نظر آ گیا سب گھر والے دوڑتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے احمد نے چاند کو دیکھتے ہی کہا کیسا باریک سا چاند ہے امی نے کہا جی ہاں جیسے ایک سنہیری دھاری آسمان پر ہو پھر سب نے مل کر چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں یہ رہی چاند دیکھنے کی دعا اللہ اکبر اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا رب و ربک اللہ ہر طرف رمضان المبارک کی رونقی رونق نظر آنے لگی عشقی ادان کے بعد احمد اپنے ابو اور بڑے بھائی کے ساتھ تراوی پڑھنے مسجد چلا گیا تراوی کے بعد سب نے جل سے جل سونے کی تیاری کی تاکہ سحری کے لیے اٹھ سکیں دیکھا پیارے بچوں کیا ہوا ان دو پیراگراف میں آپ لوگوں نے اس پیراگراف کی دورائی بہت اچھے سے کرنی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک رمضان کا چاند کیسا تھا آپ لوگوں نے یہ سوال اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے اور اس کا جواب بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو رمضان کے مہینے میں ادا کی جانے والی خصوصی نماز کو کیا کہتے ہیں تو پیارے بچوں آپ اپنے انڈیکس کو بھی فل کرنا ہے رمضان مبارک لکھنا ہے انڈیکس میں اس کے بعد ایک نئے پیچ پہ آپ نے اس سوال کے نئے الفاظ لکھنے ہیں اور ان دو سوال کے جواب بات تحریر کرنے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ